مدبردیش میں گرونہ سے نبڑنے کے انتظام قریب قریب دھراشائی ہوتے دکھ رہے ہیں ستھی ایسی ہے کہ گمبیر مریضوں کی جان بچانے کے لیے اوکسیجن بھی کم پڑ رہی ہے ان چیخوں کو سننے والا کون ہے سانسیں اکھڑ رہی ہیں لیکن اسپتال ایڈمٹ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ بیڈ ہے نہ اوکسیجن اسپتال کے باہر مریض تڑپ رہی ہیں ایک ایک سانس پر آفت ہے مریض ہاتھ پیر پٹک رہی ہیں لیکن یہ ایک مریض کا حال نہیں ہے انہیں سسٹم سانسے کیا دے گا اس کی تو خود سانسے اکھڑ چکی ہیں یہ مدبردیش کے ایک اسپتال کا حال ہے وہ بھی کہیں زیادہ دور نہیں راجدھانی بھوپال کے بغل میں اسپتال خود بتا رہی ہیں کہ جن ایمبولنس سے مریض کو لاتے تھے اب اوکسیجن کے سلنڈر دھو رہی ہیں مدبردیش شرکار کا دعوہ ہے کہ اس نے اوکسیجن کی اپلپدتہ ایک سو تیس میٹرکٹن سے بڑھا کر دو سو سرسٹ میٹرکٹن کر دی ہے یعنی اوکسیجن سپلائی دو گونی کر دی ہے لیکن ڈیمانڈ اس سے بھی دو گنا زیادہ ہے اس لیے سنکٹ تو ہوگا ہی سکویل جی دھرمیندر پردھان جی سب سمیں لگا تار بات کر رہا ہوں تاکہ آکسیجن کی اپلپدتہ بڑھتی رہے سمسان گھاٹ میں ویٹنگ لگ گئی لاشوں کی اور میرا مکھے منتری آج بھی جھوٹ گول مرد پردیش کی سانسوں پر یہ سنکٹ اس لیے ہے کیونکہ گجرات سے آکسیجن سپلائی میں رکاوٹے آ گئیں مہاراشت سے آکسیجن سپلائی بند ہو گئی بھوپال سے ہیمندر شرما کے ساتھ آج تک بھی رو